بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمزہ مان آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید ناظرین اکرام آج پاکستان میں قانون سے کھلواڑ کیا گیا آج سابق وزیراعظم پاکستان چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا ہے جب تک یہ قوم اسمبلی برقرار ہے تب تک وہ نااہل رہیں گے یہ ان کو ایک ایسے کیس میں ناہل کیا گیا کہ جہاں سے ان کا ناہل کرنا بنتا ہی نہیں تھا انہوں نے بار بار کہا کہ اس کیس میں زرداری نواز شریف شہباز شریف ان کے ساتھ میرا یہ کیس چلایا جائے لیکن نواز شریف کا زرداری کا کیس توشہ خانہ کا ساتھ نہیں چلا گیا اور خان صاحب نے اس کی ادائی کی کر کے یہ تحایف لیے اس کے باوجود عمران خان کو ناہل کر دیا گیا جو کہ صرف پاکستان میں مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے مسلم امہ کے لیڈر ہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ لیڈر ہیں اور ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر کو آج جناب الیکشن کمیشنر نے ناہل کر کے پاکستان کا ایسا فضول ایسا بونڈا مزاگ بنایا ہے پوری دنیا میں کہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ چاند روپوں کی خاطر وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کو ناہل کر دیا گیا ایک ایسے شخص کو چاند روپے کا الزام لگا کے ناہل کیا گیا کہ وہ ٹیلی تھون کرتے ہیں ٹیلی تھون میں ان کے جب یہ سلاب کے لیے وہ چاند گھنٹوں کے لیے دو گھنٹوں کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے عوام سے پاکستانیوں سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی جو مسلمان موجود ہیں ان سے اپیل کی اور اربوں روپے کٹھا ہوا اربوں روپے کٹھا ہوا اور یہ چاند ٹگے کی خاطر چاند روپوں کا الزام لگا کہ اس کو ناہل کر رہے ہیں میرا خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے اور اس کے علاوہ چاند اور خبریں آپ کی گوشت ہزار کرنی ہیں باجوا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں جناب حاجی کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں آرمی چیف پاکستان کے وہ ریٹائرمنٹ کا انہوں نے آج برملہ اعلان کر دیا بہت بڑی خبر ہے یہ بھی لیکن اس سے بڑی خبر جو میں نے پہلے کی ہے وہ ہے اور ابھی دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان نے کال نہیں دی پورا پاکستان بند کر دیا گیا آپ کو یہ بھی تفصیل بتانی ہے کہ اب عمران خان کے گھر کے باہر چھے سو ایف سی کے اہلکار اور اس کے علاوہ پانچ سو سے زائد اسلام آباد پولیس کے اہلکار عمران خان کی بنی گالہ والی رہائش کا کے باہر پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی لمحے عمران خان کو یہ نظر بند کرنے یا گرفتار کرنے کا پلان کر سکتے ہیں اور جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم عمران خان صاحب اپنا خطاب جو ہے وہ تیار کروا چکے ہیں اس کی ریکارڈنگ مکمل کروا چکے ہیں اب سے چند لمحات کے بعد عمران خان صاحب کا انتہائی اہم جو خطاب ہے قوم سے وہ آپ سن سکیں گے اپنے یوٹیوب چینلز پر اور ٹی وی سکرینز پر اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے ذرائع کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب اب بقاعدہ آزادی مارچ کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو باشاور دوستو ایک آپ کو اچھی خبر بھی دے دیں مبارک بات بھی ہے یہ تو کچھ بری خبریں تھیں مبارک بات یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی محنت کی وجہ سے عمران خان کی محنت کی وجہ سے پاکستان کو گری لس سے نکال دیا گیا ہے ایف اے ٹی ایف کی گری لس سے پاکستان کو نکال دیا گیا ہے بینہ شبہ یہ جناب عمران خان کی محنت ہے اور اس میں کچھ حد تک افواج پاکستان نے بھی کردار ادا کیا تو ہمیں افواج پاکستان کو بھی اس میں سلیوٹ پیش کرنا ہوگا سراہنا ہوگا لیکن سب سے زیادہ کردار عمران خان نے اس میں ادا کیا اور آج یہ چور لٹیرے ڈاکو حکمران یہ جناب انٹرنی وزیر خارجہ اور یہ شباز شریف صاحب آج کریڈٹر لینے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو یاد دلواؤں جب عمران خان اور ان کے وزرائے عمران خان کے وزرائے عمران خان جب کوشش کر رہے تھے پاکستان کو گری لس ایف اے ٹی ایف کی گری لس سے نکال لیں کی تو انہوں نے قومی اسمبلی سے واک آٹ کیا تھا میرے دوستو ہوش کے نا کھن لیجئے یہ وہی لوگ ہیں یہ تیرہ جماعتوں کا پی ڈی ایم کا بھانمتی کا کمبہ یہ چور لٹیرے ڈاکو بدماشوں کا کمبہ یہ وہی ہے جب عمران خان پاکستان کو گری لس سے نکال لیں کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے واک آٹ کیا تھا آج بھی فوٹیج موجود ہے آپ تصاویر ٹویٹر پر یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر تمہار جگہ پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹیم پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا ہے یہ بقاؤ میڈیا یہ بقاؤ میڈیا اس ٹائم نہیں دکھا رہا صرف اور صرف بال نیوز اس کی لائف کوری دے رہا ہے اور یا میرے جیسے جو چند چھوٹے صحافی ہیں انکرز ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیجز پر دکھا رہے ہیں ادروائز جناب زرداری صاحب نے اور شباہ شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب نے جناب تیرہ جماعتوں نے ایس طرح زیادہ پیسے میڈیا کو دیئے ہیں کہ وہ احتجاج نہیں دکھا رہے ہیں میرا بھائی پورا پاکستان بند ہو چکا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر آ چکے ہیں امران خان کے چاہنے والے بھائی جان ابھی امران خان نے باقاعدہ کال نہیں دی اس کے باوجود لوگ باہر آ چکے ہیں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں بہت ساری خبریں ہیں یہ ویلاغ لمبا ہوتا جا رہے ہیں میری کوشش ہوگی اگلے ویلاغ میں آپ کو زیادہ سے کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں فیلحال امران خان کی گرفتاری کا پورا ان کا پلان ہے ہمارے ذرائق کی اطلاعات ہیں اگر وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں تحریک انصاف کی کارکنان نہ پہنچے جو کہ پہنچ رہے ہیں اگر وہ بہت زیادہ انہوں نے ریزسٹنس نہ کی احتجاج نہ کیا انہوں نے وہاں پر ان کا مقابلہ نہ کیا تو میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں میرے ذرائق کی اطلاعات ہیں اور یہ کل بھی پوری کوشش کریں گے آج امران خان صاحب کا خطاب آپ سے چند لمحات کے بعد آپ سنیں گے اس میں بھی امران خان بہت اہم اعلانات کرنے والے ہیں آپ سے کچھ تین گھنٹے پہلے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امران خان صاحب کیا ہی تھا اور اس کا مفہوم یہ ہے وہ یہ کہہ گئے تھے کہ بھائی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی آزادی کے لیے نکلنا پڑتا ہے تکہ دو کرنی پڑتی ہے آپ کو پھر اپنے کچن سے بڑھ کے سوچنا پڑتا ہے آپ کو اس سوچ سے نکلنا پڑتا ہے کہ میں اگر اسلامباد ازادی ماج کی طرف چلا گیا تو پیچھے سے سسٹم کیسے چلے گا تو بھائی جان آنے والی نسلوں کا اگر سوچنا ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو ازادی ماج کے لیے نکلنا ہوگا اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات